بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکٹ مامرن پرنسز کی طرف سے سب کو ویلکم خوش آمدی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس میرے چینل کو فالو کریں سسکرائب کریں اگر آپ کو میری ریسپی اور ٹپس اچھی لگیں تو پلیس دل کھول کر اس کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں شیئر کرنے میں آپ ذرا بھی کوئی کنجوسی اور بجت کا مظاہرہ بلکل نہیں کریں کیونکہ اس میں آپ کے کوئی پیسے غرص نہیں ہوں گے شکریہ مسئلیں فائنلی چڑھتے ہیں ریسپی کی طرف آج میں آپ کے ساتھ ہوم میٹ کے کھانٹنٹ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی لو بجت میں آپ اس کو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہترین سا کیک جو ہے وہ آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کو جان جان سے کلر میں آپ بنانا چاہیں فوڈ کلر ایٹ کرتے جائیں اور اس حساب سے اس کو کلر اس کا بناتے جائیں سب سے پہلے مین بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو بنانا ہے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ میں یہ بن جاتی ہے ہمیں چاہیے ایک کھلا برطن اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے سب سے پہلے چینی میں نے اس میں چھے ٹیبل سپن بھڑ کے چینی کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی جتنی ہم چینی لیں ہاف ہم نے پانی ڈالنا ہے تو تین ٹیبل سپن ہم نے پانی ڈال دینا ہے چولے کو میڈیم پہ آن کر دینا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پکانا ہے کتنا پکانا ہے اور کتنے فلیم پہ پکانا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو گارڈ کر دی جاؤں گی اس طرح سے دیکھیں جب آپ کو لگی ہے تھوڑا گارڈا ہونے لگے آپ چیک کریں اسے ہم کہتے ہیں وہ دار بننے لگ جائے تو وہ ابھی اتنی صحیح نہیں بن رہی میں آپ کو دو میتھڈ چیک کرنے کے لیے بتاؤں گی اب دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو بنائیں تو آپ کو لگی ہے اب بلکل نیچے گرنے کے بعد وہ پھیلے نہیں ایک جگہ پہ کٹھا ہو جائے اب دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم اس کو پانی کے اندر ڈال کے چیک کریں گے ہم نے ایک باول لیا ہے اس میں پانی ڈال ہے اور اس میں ہم نے اس کو ڈال کے چیک کرنے بلکل کٹھا ہو جائے پھیلے نہیں اور جو بھی شیپ آپ اس کو دینا چاہیں اسانی سے دیس ہے اس طرح سے یہ کرسٹل سا بن جائے اس کا مطلب یہ ریڈی ہے اب ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپن بھر کے بٹر کیونکہ ہم نے اس کو کافی پکایا ہے یہ جم نہیں جائے اس لئے ہم اس میں کیا کریں گے بٹر ڈال کے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون جو ہے ہم اس میں لیمن کا جوس اٹ کریں گے لیمن جوس اٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں کرسٹل نہیں آئیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا سائٹ پر کر دیں گے ساتھ ہی ہم نے ایک کپ چینی لی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے آپ کو بزار سے لینے کی ضرورت نہیں گھر میں چینی کو بہت اچھے سے آپ پیس سکتے ہیں اس کو بلکل پاورڈر بنانا ہے اور پاورڈر ایسی 30 سے 45 سیکنڈ لگیں گے اچھے سے اس کا پاورڈر بن جائے گا پاورڈر بنانے کے بعد آپ نے ایک بات کا دہان رکھنا ہے اس کو چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی کرسل وغیرہ رہا نہیں جائے اچھے سے اس طرح سے چھان لیں اور اس کے بعد جو ہم نے چینی کو آر ای ڈی کو کر کے رکھا ہے اس طرح سے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے فیو ڈرپس ونیلہ ڈال دیں گے سینیمن ڈالتے جو بھی فلیور سینیمن کا پاورڈر فلیور اپنے ہی ساب سے لیکن موسٹلی اس میں ونیلہ ہی ڈالتا ہے فیو ڈرپس ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں اب ہم نے ایک لینا ہے کھلا باول اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم ڈالیں گے چینی جو ہم نے پی سی ہے ہمادی سے تھوڑی زیادہ ہی ڈال لیں گے تھوڑی سیف کر کے سائٹ پر رکھتے ہیں کہ بعد میں ایس نیڈیڈ ہم یوز کرتے رہیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ جو ہم نے لیکوڈ بنا کر رکھا ہے اس کو اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح سے گونتے جانا ہے تو یہ اکتم پورا نہیں ڈالیں لیکن سارا ہی ہم نے ڈالنا ہے لیکن سلولی سلولی کر کے اس طرح سے اس کے اندر پاورڈر شگر کے اندر ہم نے اس کو ڈالتے جانا ہے اور اس طرح سے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے تو دیکھیں آلماس جو ہے ہم نے سارا ہی ڈال لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ خود ہی کمبائن ہونے لگ جائے گی لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کمبائن ہونے لگ جائے گی اس میں آپ نے اور دودھ یا پانی کسی چیز کا کوئی استعمال نہیں کرنا دیکھیں آرموست ہم نے سارا ہی گوز کر لیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا پاورڈر شگر لیں گے اس کے اوپر ڈس کرتے جائیں گے اس لئے ہم نے تھوڑا سائٹ پر رکھا تھا جب تک یہ بلکل ایک بال کی شیپ میں نہیں آجاتا تب تک ہم نے اس کو اس طرح سے ہاتھ سے رب کرتے جانا ہے اور ایز نیڈیٹ ہم نے اس میں پاورڈر شگر ڈالتے جانا ہے اس لئے پاورڈر شگر آپ نے تھوڑی سی پہلے سائٹ پر ضرور رکھ لینی ہے تھوڑی سی میں نے اور ایڈ کر دی ہے آرموست ہی دیکھیں بلکل ایک فائن سمودھ سا بال بن گیا ہے ہم نے رائٹ اوئی اس کو بیلے نہیں لگ جانا اس کو ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے کور کر کر رکھنا ہے بلکل ایئر ٹائٹ بنا کے تو اگر آپ کو بس کوئی ایئر ٹائٹ کنٹینر ہو اس میں رکھتے لیکن میں نے اس کو اس طرح سے پلاسٹک ریپ میں رکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایئر ٹائٹ ہو جائے گا آپ نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا ہے روم ٹمپریچر پر رکھنا ہے چار سے چھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ اس طرح سے اس کو جتنا باری چاہیں بیل لیں اور یا جو بھی فوڈ کلر آپ کو پسند ہو آپ کے بچوں کو پسند ہو اس طرح سے انہیں بنا کے دیں ان گھر میں ان کے ساتھ کیک بنائیں کپ کیک بنائیں اور ڈیکوریٹ کریں بہت ہی لو بجٹ میں یہ بہترین سی آپ فانڈنٹ بنا کے بچوں کے ساتھ اور یا خود کیک بنانا چاہیں اور بنا سکتے ہیں اور انجائے کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کے یہ سیمپل سی یمی سی اور کوئک سی رچ پر یقیناً بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنا کے ضرور ٹرائے کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر فینڈر فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل نہیں کریں پیومنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا اگر چینل پر رہے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سسکائب کرتے چاہیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمناہوں کے ساتھ رب رکھا always remember guys homemade and fresh is the best keep watching cook with mom and princess for more yummy healthy quick and weight loss recipes bye stay tuned see you soon اللہ حافظ